تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء وعلى آلہ وآسحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد کالاللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ لازیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علم نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درشی پڑھو ملکے السلاة والسلام علیکم بندہ انہیں گھٹ نہیں ہو جنی تو اڑیواز گھٹے درشی پڑھو سلاة والسلام علیکم کون دوہ جہانہ دیا برکتان تا فرمائے حباب عزیبکار لمبا چڑھا واضنی مختصر میں عرض کریں گا میرے تو بات بھی محفل جاری رہنی ہے میرے پیارے ہو ایک گل دل دیا تختیاں تے لکھ لو اس دھرتی تے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جڑا زی شعور ہوئے تو شدت پسند نہ ہو اے جڑا کہیں دینا نا کہ مولوی بڑے شدت پسند ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ جنابِ اللہ اپنی اوقات سے بڑھ جاتے ہیں یہ رجت پسند ہیں یہ فنڈمنٹل ہیں وغیرہ وغیرہ جو مرضی روح زمین دوتے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جڑا ہوئے زی شعور تے جذباتی نہ ہوئے جڑا اپنے آپ تو کسے ایک موضوع دوتے باہر نہ نکل جاندہ ہوئے جڑا جنابِ اللہ شدت پسند نہ ہوئے کہ کوئی اپنے پیو واسطے شدت پسند دے کوئی اپنی ماں دی ازت دے معاملج کوئی بہن دی ازت دے مسلج کوئی سیاسی پارٹی دے معاملج کوئی کاروبار دے مسلج کوئی زمین پیالی دے بننے دے مسلج دے اندر دے کوئی رسول اللہ دی ازت دے مسلج دے فرق صرف اتنی ہے باقی یہ کہنا کہ جناب یہ شدت پسند یہ شدت پسند ہے ہم تو بڑے نرم دل لوگ ہیں انہاں واسطے ایک کو گلے کل حضور دے غلام جدو روڑان تے نکلے رسول اللہ دی ختم نبوت تے ناموس رسالت واسطے خان صاحب کل سنو کہنے ہوں نے سن کہ اس طرح آنے سے تو پھر معیشت کیسے بحال ہوگی پیسہ کیسے آئے گا کیسے جناب ملک چلے گا آج انہاں سارے انہوں روڑان تے آنا پہ آپ مننا پہنے ہیں کوئی حکومت واسطے روڑان تے آنے ہیں کوئی حضور دی ختم نبوت واسطے آنے ہیں تاجدار ختم نبوت بس میں اتنا کہنا چاہاں گا ہر ایک نو جناب اعلا اپنی اپنی چوائز دے اپنی اپنی پسند کسے نو اپنا سیاسی لیڈر پسند سیاسی جماعت پسند سیاسی منشور پسند محمد ربید غلامان رسول اللہ دی عزت پسند کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا لبس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا تاجدار ختم نبوت با سے کل دل دیا تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے جہاں جہاں مسئلہ رسول اللہ دینا موستہ ہوئے عزت مصطفادہ ہوئے پھر برادری ہوئے قوم ہوئے اببا ہوئے چاچا ہوئے ماما ہوئے کوئی مرضی ہوئے باوے سارا جگ ناراض ہو جائے شدی کے اکبر پاک جدو حرم دے اندر حضور دی عزت دے خطاب کرن دی وجہ تو سب تو پہلے جنابِ آلہ حضور دے خلامہ ویچوں جنہیں دین وست خطاب کی تا حضور دی نبوت دے پیغام انہوں لوگاں تک پہنچایا حضور دی امت دے ویچوں میرے آقا دے سیابا دے ویچوں اوہ سیدنا صدی کے اکبر جنہوں نے حرم دے اندر اتنا مارے آگیا کہ آپ پہ ہوش ہو گئے آپ دے رخصار تے نک سوچ کے ایک برابر ہو گئے اب اپنی برادری اٹھا کے لے گئی آپ کوئی تلیاں بل رہے آئے کوئی پانی سوٹ رہے آئے حتیٰ کہ صدیق نے جنابِ آلہ برادری والے کہن دینے پریشان نہ ہو صدی کے اکبر دے والد پریشان نہ ہو ابو کوافہ پریشان نہ ہو امہ کوافہ ابو بکر دے ماں پہ اوہ پریشان نہ ہو یا جے اسی بدلہ نہ مانگے تو اڈے پتر دا اسی بدلہ نہ مانگے دا اے میں نہیں ہو سگدہ اے میں نہیں ہو سگدہ کسے سورت دیاں لڑکے ابو بکر چلا جائے دے دے قاتل سندہ پھر دے رڑ اہی گل نہ ہو رہی ہے اچانک جنابِ سندھی کے اکبر نوحوش آیا پہلا سوال کی تا میرے آقا دا کی حال ہے میرے آقا دا کی حال ہے برادری کہنے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے انہیں کیا ابو کو ابا پتر نو سمجھا لے اسی برادری عظم تے کٹھے ہوئے ہیں اسی اندھے دین تے کٹھے نہیں ہوئے ہیں اگر انہیں محمد یا ربی دھننا لینہ پند نہیں کرنا اسی کسے سورت وی جنابِ آلہ اے تھے نہیں کھلونا ماں پہوں کہنے پتر نا لینہ منا دانی تے برادری روز جائے گی ہے صدیق اکبر نے فرمایا روز جان پروا نہیں ہے اللہ تے ہوندہ حبیب راضی رینے چاہی دینے ترجمہ کی تائے کردو آلینے کے روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے سن لو سارے جہاں کے دیوانوں عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے آئیے جناب صدیق اکبر نے اپنی برادری دی نراز کی ملے لی لیکن رسول اللہ دے دین لو چھوڑنا گانا نہیں کیتا اس تو بھی تھوڑا جا کے چلیے جنابِ آلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی اللہ سوال اقسی آبادیاں پڑیاں قربانیاں آٹھتے صرف کیسے دی ختم نبوت دے مسلے تے فیار ہو جائے دے سوواری گلہ کردہ ہے مولوی صاحب لبیک والے ویسے تو ٹھیک ہیں لیکن آپ پہ پرچے ہوتے ہیں آپ پہ پابندیاں بڑی ہیں نراز ہو جاتے ہیں ہمارے فلان 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 تعلق والے میں کہنا چاہنا یارو ایتے چھوٹیاں چیزاں نے لیک مختوں چودہ سدیاں پہلے آؤ ذرا ایک نظر دیکھو تے سہی تو انہوں پتا چلے اسلام واسطے کی کچھ حضور دے سی آپا نے برداش کی تا او بھی وقت آیا جس ویلے جنابِ حضرتِ خبیب بیندین اس طرح سولی دے ہوتے چڑھاو کے لکڑی دے نال جنابِ آلہ کل مار کے جوڑ دیتا گیا لٹکا دیتا گیا ہتھا میں چوکل نے پینا میں چوکل نے ہتھا کے جنابِ آلہ ایک وڈہ سارا کل پیٹ دے اندر مار کے پیچھے لکڑی نال جوڑ دیتا گیا تڑپ تڑپ کے مرنم آتے چھوڑ دیتا گیا چرف ایمیں نہیں در مقامِ تنریم دے ہوتے پورے مکہ دے نشانِ باز بلائے جا کے لگے گا پھر انہیں تیر چلانا تیر کنو زخمی کردہ گزر جانا تیر لوگانے جناب شاباش دے دی پھر ایک دوسرے نے کہنا ہونے میں تیر ماراں گا انہیں گوڑے آلی گھٹنے آلی ہڈی تے جا کے لگے گا تیر انہیں تیر چلانا تے آکے گھٹنے تے لگنا پھر کسے نشانہ لانا کہ میں انہیں اکھ دا نشانہ لارے ہاں اے جی تڑپا تڑپا کے یسوے لے جناب آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابینو شہید کرن واسطے جناب آلہ پورے پکے دے تماش بین کھڑے لے ایسے لمحے دے اللہ راو کے مشرقین مکہ دے سرداراویں چوہاو کے ابو سفیان نے سوال کیتا آکے اس وقت کلمہ نہیں سی پڑے آو اس وقت ابو سفیان نے ہی سوال کیتا سوچ داتے ہوئے گا کہ تیری جگہ دے ہوتے تیرے نبیوں دے سوچ داتے ہوئے گا کہ تیری جگہ دے تیرے نبی نو لے آو کے تے نو بچا دیتا جاندہ تے آپ نے فرمایا تُو بڑی غلط گل کیتی ہے یہ تے اکو واری مہو تانی ہے لاکھ واری میں مارے آ جاؤں لاکھ واری میں زندہ کیتا جاؤں پھر بھی کوئی آ کے جناب میرے تُو پچھے ہاں گلی واری پھر مرنا چاوئے گا یا تیرے نبی دے پیرا میں چکنڈا چپو دے یہ تے کہندرے میرے عشق دائل آنے میں لاکھ واری مر جاؤں گا اپنے نبی دے پیرا میں چکنڈا بھی نہیں لگن دے آنے جولی پارے مرنے ایم ہے جولی پارے مرنے تے یہ دل سٹیا ہے نام چھوٹا لیل پشاں اے بچے نعرہ لائے من سبب نبی انفقتلو انہوں نے ترجمہیں جڑا سی پہلے اردو نعرہ لاندے سان کہ گستاخ رسول کی ایک سزا اصل اس حدیث در ترجمہ کہ من سبب نبی انفقتلو کہلے سی نعرہ لاندے سان یہ مولوی بہت جزب آتی ہے آج خان صاحب دی اپنی عزت تے مسئلہ آیا کہندہ یہ فلانے فلانے میرے مخالف میرے بندوق کی نشست پہ آ چکے ہیں حضر صاحب تو آڑے خلاف گل ہوئی تے تسی بندوق کا تے گولیاں سنان لگ پہ تے حضور دے خلاف کوئی گل کرے تے کہندہ امن پسندی کا دین درس دیتا ہے یارا ایک واری تُو کہنا کاش تُو آکھیاں ہندہ کہ اوئے فرانس تے کتے ہو تسی حضور دے خلاف گل کی تی ہے تسی میرے خوری تے شاہین تے دالی دی نشستے ہو خدا دی قسم اس قوم نے مہگائیاں بھول جانی اس قوم نے تیرے پیچھے کھڑے ہو جانا سی لیکن ایک گل یاد رکھنا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اے عزت انہوں ملنی ہے جنہیں حضور دے عزت دی گل کرنی ہے ایک اڑی گل لو یار کہ اپنی عزت تے بندہ جذباتی ہوئے جدو حضور دے عزت دے مسئلہ آئے پھر کہنا کہ جناب امن کی بات کریں افیت کی بات کریں دیکھیں نا جی حالات کو دیکھنا چاہیے میں کہنا میری عمران خان جناب دی اور آرمی چیف دی ہزارہ جناب اعلی جرنیلان ہزارہ سیاست دانا دیا عزت تا نہیں ارباں کھرباں جرنیلان ارباں کھرباں مولویاں ارباں کھرباں سیاست دانا دیا عزت تا اس خاک تو قربان جتو میرے نبی دی ڈاچی ایک واری گزر کر گئی سوچھو آرے ختم نبوت تے جنہیں عمرے تے جا رہے ہو بھی تے جنا نو اللہ تعالیٰ بعد اچھے لے جائے اووی ایک گل میری یاد رکھنا کہ حاج عمرہ صرف اس چیز دانا نہیں ہے کہ واپسی آنے ہاں تُس ہی جناب اعلیٰ زمزم تے خجوراں لے کے آئے تھے بس اے ہی توفہ حرم دا ہور کچھ نہیں اللہ تو انہوں مکہ مدینہ لے جائے تھے اس جگہ دے اُس سی آبا اکرام تے اہل بیت اتحار دیاں قربانی دیاں یاداں ہی لے کے آنا تاکہ تو انہوں پتہ لگے کہ دین دیا ہی ہے رب تو انہوں لے جائے تے یاد رکھے آجے کہ مدینہ دے اندر کس طرح مکہ تو جناب اعلیٰ مہاجرین چل کے اپنے حفظ دے رستے گھر چھوڑ کے حضور دے ناں تے مدینہ چلے گے تے ہم پکے پکے چلے گے کوئی دو تین مہینے واسطے جیل کٹ کے آئے حضور دے ناں دی تے کوئی برادری آل اکھن دیکھو جی چنگا بھلا کم کار رہا ہی جیل ٹوڑ گیا تے اے یاد رکھنا کہ پکے پکے گھرانو تالے لاکے حضور دے ناں تے سی آبا گینے ہساں تُساں احسان نہیں کی تا دین دے تے جی مدینہ شریف آؤ تے مدینہ تو واپس ہی آن لگو تے یاد کر کے آنا کہ ایسے مدینہ دے ویچوں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانے دے دین واسطے مدینہ چھوڑ کے ایک باری روانہ ہوئے سمجھ آئیے کہ نہیں ہے جدو خانہ کعبہ دا تواف کرو تے یاد کرنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے فتح مکہ تے تشریف لے آرہ سن تے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ ایک کتی نے بچے دیتے ہوئے سرکار نے ایک سی حابیدی ڈیوٹی لائی دس ہزار دلشکر روک دیتا آپ نے فرمایے تھے اپنا سواری اپنی کھڑی کر تے ان دے بچےان دے خیال رکھ کسے ڈاچی دے پیر تھا لے آکے مرنا جا او نبی جڑا کتی دے بچیاں نو مرن نہیں دیندہ جدو مکہ فتح ہویا ہے تے اس ویلے پوچھا یا رسول اللہ ایک پاسے کعبہ دی دیوار ہے ایک پاسے کعبہ دا غلاف ہے وچے توڑا گستاخ ہے کی کریے آپ نے فرما اکتلو ہو وڑ دے انو تاکہ قیامت تک حضور دی امت تک پیغام پہنچے کی پیغام اس دھرتی دے کتا کتی زندہ رہ سکتے نے سور زندہ رہ سکتا کتور زندہ رہ سکتے نے اس دھرتی دے اتے گستاخ رسول زندہ نہیں رہ سکتے اس واسطے جناب آلہ رب تو انو لے جائے اگر میری گل تو انو کڑوی لگے اگر مولوی صاحب نے جناب کیا بات کر دی ایک واری اللہ مائکو بالدی زمانی یاد کر دی ماشاء اللہ تاجدار ختم نبوت حضرت اللہ مولانا محمد زبیر آشمی صاحب کتاب فرمان گے جی میرے تو بات بس میں مختصر کرنے لگا توجہ ہے جی باز جناب آلہ آئی پیغام اللہ محمد اکبال فرمان دے چلو تو انو مولا دی گل سمجھنی آئی تھی چلو میسٹر دی گل سنن لو اکبال فرمان دا ہے زائران کعبہ سے اکبال یہ پوچھے کوئی زائران کعبہ سے اکبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا توفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں اکبال یہ پوچھ اس مسلمان کو لوں کیا حرم دا توفہ اس زمزم دی بوتل تو لاوہ کو حور بھی ہے یا بس ہی کھاڑے کہیں الحمدللہ جی لوگ انو ایک بوتل مل دیئے میں دو لے آیا ایک بختہ اللہ تنو بار بار لے جائے اصل توفہ تے رسول اللہ دی محبت ہے آج جمعہ کر کے آ تے اس محبت اچھ ہور برکت ہو جائے دنیا نو پتہ لگے اے حاج دے ہوتے گیا سی تے پہلے عمرے تے گیا سی پہلے تین نمازہ پڑھ دا سی تے ہون ماشاءاللہ پانچ نمازہ بھی پڑھ دے نال تحجد گزار بھی بند کے آئے جناب پہلے آپ نے کھیتی باڑی تے جناب ذاتی کمہ تے سیاسی معاملاتیں لگا رہے نا سی ہون جدو حضور دی عزت دا مسئلہ آئے میدان عمل سارے تو اگر کیوں اینج بدل کے آؤ دنیا نو پتہ لگے رسول اللہ دا غلام بدل کے آئے سبجھو ہے لہذا اے تے ہے جذباتی ہر کوئی ہے کوئی اپنی ذات واسطہ ہے کوئی اپنی بات واسطہ ہے کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و حرمت واسطہ ہے ہون تسی پسند کرنا ہے کہ تسی اپنا نام کی تھی لکھوانا چاہتے ہیں یہ تسا آپ پسند کرنا ہے مولوی انہ کم ہے مولوی شریعت دست سکتا ہے اردو اے چاکھا کہ مولوی شریعت بتا سکتا ہے بنا نہیں سکتا سمجھ آئی مولوی صرف اور صرف سیاست بتا سکتا ہے سیاست مصطفیٰ بتا سکتا ہے سیاست مصطفیٰ بنا نہیں سکتا لہذا کسے نو اگر اپنے روید خلاف دین نظر آئے تو انہوں اپنے رویدہ گلہ کرنا چاہتے ہیں مولوی نہ لڑائی نہیں کرنی چاہتے ہیں مولوی دست کم ہے آئی نہ دکھانا انہوں نے شیشہ دکھائے کوئی بندہ تنال ہون دے نہ لڑپا بے بنے غصہ شیشہ تے کرنا شروع کر دے نہیں یہ آپ نے کیا کر دے؟ بھائی اپنے خد و خال درست کرو توجہ ہے اے نکے نکے بچے جڑے بیٹھے ہو نہ چھوٹے بال ایک باری جناب ہاتھ کھڑے کرو سارے بچے جنہوں داڑی نہیں آئی اوہ ہاتھ کھڑے کرو اچھا بابیانوں رین دے ہو صرف بال بال ہاتھ کھڑے کر کے اور نعر اللہ ادھر آن لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک وال کر کے اور سارے نعر اللہ ہاتھ اٹھا کے لبائک 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 تاجدار ختم نبوت باز اسی گلگل جناب اللہ گفتگو ختم اس ساریاں چیزاں تو اسی اکھا نل دیکھ لئی کوئی ادم اعتماد واسطے رونا تے نکلیا کوئی حکومت بچان واسطے نکلے آو لیکن اس پاکستان نے اندر اکو جماعت جو حضور دی عزت حرمت واسطے پہنتی پہنتی اپنے شہیدان دے لاشے چکے لیکن نعرہ ہوئی رکھے آئے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا حالات جتنے مرضی خراب ہوئے انہوں دی گل ہوئی رہی ہے کہ ٹھونے دے دوائیوں میرے یار رین دے آگا دے بیماران ہوئے بیمار رین دے کیونکہ اس مردے کلندر دا پڑایا سبک جن ویلچیر تے بہکے تے 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 دن وہ سلسل جگرات دی حالت اللہ جدو پیران تے اتنی اتنی برما گئی ہے پھر بھی اپنے آرام دا خیال نہ کیتا تے کہنا ریا ٹھونے دے دوائیوں میرے یار رین دے آگا دے بیماران ہو بیمار رین دے اور سوڑے آگا دے بیماران ہوئے لتاج داریاں بس اپنے بوہے دا چونکی دار بس اپنے بوہے دا چونکی دار رین دے آگا دے بیماران ہو بیمار رین دے تاج دار ختم نبوت دیکھو پیارے ہو بانی آنے محفل نے دو دو عمرے دے ٹکیٹ تے بہت سارا خوبصورت وسیع انتظام کر کے تے انہوں دے دوستانے تاڑے ساڑے واسطے اپنڈال سجایا تاکہ ہسی بیٹھ کے حضور دے دین دے گل کریے میرے پیارے ہو ایک گل یاد رکھنا پونی صدی گزر گئی ہے تے پونی صدی دے اندر بڑے بڑے ڈکٹیٹر تے بڑیاں بڑیاں سیاسی جماعتہ آئیاں تے گئیاں تے ملک دی حالت نہیں بدلی اگر تسی ملک دی حالت بدلنا چاہدے ہو تے سوڑی کرنا چاہدے ہو تے رسول اللہ دا دین لے کے آئے ہو جدے واسطے میرے مصطفیٰ بدرچ بھی گئے اہدچ بھی گئے ہنینچ بھی گئے جدے واسطے میرے تے تیرے کریم آقا خندکچ بھی گئے تے ساریاں چیزاں جس وقت تُساں تے میں سمجھ جاؤں گے انشاءاللہ حضور دہ دین تخت آ جائے گا تے جدو رسول اللہ دا دین تخت آنا ہے پھر اینج نہیں ہونا کہ دشمن واسطے قانون آر ہوئے تے اپنے واسطے قانون آر ہوئے پھر سارے واسطے قانون جنابِ اللہ ایک جیسا ہوندہ ہے اگر تُسی چاندے ہو کہ عدلی آزاد ہوئے اگر چاندے ہو کہ تھانا کے چہری جناب سفارش کلچر تو آزاد ہوئے وی آئی پی کلچر تو آزاد ہوئے اکہ طریقہ ہے رسول اللہ دا دین لے کے آؤ اک کو طریقہ ہے کہ رسول اللہ دی شریعت لے کے آؤ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دست کا مینو تانو دین تے استقامت رصیب فرمائے تحریک لبے کہ رسول اللہ دن دگنی راچ چگنی ترقی عطا فرمائے آمین و آخر دعوان آن الحمد